بسم اللہ الرحمن الرحیم مگر اس میں بھی وہی داخل ہو سکتے ہیں جن کے روحوں میں سعادت کا حصہ ہے شقی اور بدبخت لوگ باوجود ہزارہ نشانات کا دیکھنے کے ان میں بھی وساوث شیطانی کو داخل کر کے سعادت اور قبول حق سے محروم رہ جاتے ہیں اور خدا کا بھی یہی منشاہ ہے کہ با سعادت کے وجہ سے سعید اور با شقافت کے وجہ سے شقی ہو کر یہ اختلاف قیامت تک برابر قائم رہے پس جن کو خدا تعالیٰ کا منشاہ ہی ہماری جماع سے باہر رکھنے کا ہو اس کو ہم کیسے ہدایت دے سکتے ہیں دیکھو کسی خواد شخص کی پرواہ نہ خدا گواہ کرتی ہے اور نہ ہی اس کے رسول کسی خواد شخص کی ہدایت کے لیے زور دیا کرتے ہیں بلکہ ان کی دعائیں اور اس طرح عبام خلق خدا کے واسطے ہوتے ہیں دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی موجزات مانگے گئے تھے مگر اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَىِٰ آیَةٌ مِن رَبِّ الْعَنْعَامِ آیتِ 38 قُلْ اِنَّمَ الْعَيَاتُ عَنْدِ اللَّهِ قُلْ اِنَّمَ الْعَيَاتُ عَنْدِ اللَّهِ اللہ تعالیٰ نے اختراہ کو منع کیا ہے اور تجربہ بتاتا ہے کہ اختراہ کرنے والے لوگ ہمیشہ ہدایت سے معروم رہتے ہیں کیونکہ خدا تعالیٰ نہ ان کی مرضی اور خواہشات کا تابعہ ہوتا ہے اور نہ وہ ہدایت پاتے ہیں دیکھو جب نشانات اور موجزات اختراہی رنگ میں طلب کیا گئے جب ہی یہی جواب ملا قُلْ سُبْحَانَ رَبِّ حَلْقُنْتُ إِلَّا بَشَرِ رَسُولَى بنی اسرائیل ایچاران میں خدا تعالیٰ کے اب بھی ہزاروں نشانات ہیں جو گننے سے گننے نہیں جا سکتے اور ہمارے کتابوں میں تفصیل سے درج ہیں ان کو دیکھا جاوے کیا وہ قابل قبول اور خداعی شان و شوقت کا روب اپنے اندر رکھتے ہیں یا کہ کسی انسان کی طاقت میں ان کا امکان ہے پھر جو نشانات خدا تعالیٰ نے خود اپنی مرضی سے اور خوشی سے دی ہیں ان سے تسلیت شفی نہ با کر اپنی تسلیت شفی کے واسے خاص نشانات طلب کرنا نہ تو قرآن کریم میں ثابت ہے اور نہ کسی پہلے نبی کے زندگی میں ملتا ہے پس ہم سے کیون من آج نبو سے باہر سوال کیا جاتا ہے ایسا ہرگز جائز نہیں پہلے سوال کرنے والوں اور موجزہ مانگنے والوں کو دیکھ لو ان سے کیا معاملہ ہوا وہی اب موجود ہے ہم نے خدائی کا دعویٰ تو نہیں کیا نشان خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے جب اور جس قسم کے بچائے اپنی مرضی سے ظاہر کرے وہ کسی زید بگر کی خواہشات کفا بند اور ماتحد نہیں ہے اور میں نہیں سمجھ سکتا کہ ایسا انسان کبھی کامیابی ہوا ہو وہی قرآن شریف موجود ہے اس میں دیکھ لیا جاوے خدا تعالیٰ کبھی مجبور نہیں ہوا اور نہ وہ مجبور ہو کر ایسا کیا کرتا ہے بلکہ جب وہ چاہتا ہے اپنی مرضی سے مانگنے والوں کی خواہشات سے ہزار درجے بڑھ چڑھ کر بھی نشان دکھا سکتا ہے اور دکھاتا ہے اس کو کسی خاص انسان کی پرواہ نہیں ہوا کرتی کہ یہی شخص حدائیت پاوے گا تو یہ کارخانہ چلے گا آپ بھی مسلمان ہیں بلہ آپ نے بھی کہیں قرآن شریف میں اس قسم کا مضمون پایا ہے کہ کبھی کسی نے اقترائی رنگ میں موضع مانگا ہو اور پھر اس نے پا بھی لیا ہو قسم کی جورت اور بیعادبی ہے اس سے مسلمان کو پچھنا چاہیے اور جس طرح سے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان مانگنے والوں کو کہا اور جواب دیا تھا ہم بھی اسی طرح کہتے ہیں کہ نشان خدا کے پاس ہیں وہ جس طرح کے چاہے اور جس طرح چاہے دکھا سکتا ہے نشان دکھانا ہمارا کام نہیں خدا تعالیٰ کے دکھائے ہوئے نشانات ہزاروں موجود ہیں ہاں البتہ ہیں ان میں یہ بات ضرور ہے کہ وہ کسی کے خاص کر کے مانگے ہوئے نہیں ہیں بلکہ وہ ہیں جو خدا تعالیٰ نے خدا اپنے ارادے اور خوشی سے دکھائے میں انتہائی شخص کے اسلام میں ہی شک کرتا ہوں جو مسلمان کہل آ کر قرآن شریف اور سنت رسول سے باہر کوئی سوال کرتا ہے اگر سادت اور رشت کا انسان میں کچھ بھی حصہ ہو اور حق طالبی کی پیاس اور سچی طرح موجود ہو تو کیوں خدا یہ نشانات میں غور نہیں کی جاتی اور ان کو کیوں قبول نہیں کیا جاتا کیا وہ نشانات باسی ہو گئے ہیں کہ ان کے پرواہ نہیں کی جاتی اور کہا جاتا ہے کہ جو ہم مانگتے ہیں وہ ہمیں دیا جاوے یاد رکو یہ بڑی بھاری جورت اور بے عدبی ہے خدا بڑا بے نیاز ہے اسے کسی کی پرواہ کیا ہے اگر خدا بے بے نیاز ہے اسے کسی کی پرواہ ہی کیا ہے اگر ساری دنیا بھی اسے موں پھیر لے تو اس کا کچھ نہیں بگرتا کسی کی خواہشات کا ماتحت ہو کر اور مجبور ہو کر وہ نہیں چلے گا نماز زور کے بعد پھر پیر صاحب محصوف کو بلا کر نیاز نرمی اور اخلاق اور محبت بڑے الفاظ سے حضرت مسیح مہود نے یوں فرمایا اصل بات یہ ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب انسان کے دل کی حالت صاف ہوتی ہے اور خدا کو جو دلوں کے حالات سے واقع ہے اس کے لئے کوئی عمر ہدایت کا منظور ہوتا ہے تو خدا اپنے معمورین کے دل میں اس شخص کے لئے خواہ جوڑ اور توجہ پیدا کر دیتا ہے اور الہام خفی سے معمور کو اس کی طرح متوجہ کر دیتا ہے مگر جب یہ ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کو سائل کی حالت تقوی اور سچی ترم معلوم ہو جائے پس اسے سمجھا جاتا ہے کہ حضور الہی میں سائل کا سوال قابل قبول ہو گیا ہے پس آپ اس سمر کے لئے خدا تعالیٰ کے حضور دعا کریں اور طوبہ استخبار سے کاملیں ممکن ہے کہ آپ کی دعا کے وجہ سے خدا تعالیٰ کو ایسے سمان پیدا کر دیں جس سے آپ کے واسطے تسلی کے سمان مہیا ہو جائیں اس کے بغیر چارہ نہیں کیونکہ وہ بڑا بے نیاز ہے اور انسان اس کا حاران مہتاج ہے اور اسی کی مدد کا مہتاج ہے اس کے بعد حضرت اخدس تشریف لے جائے چار اپریل انیس سو آٹھ کسی صاحب نے حضرت اخدس کی خدمت میں اس قسم کے ایک درخواست کی تھی کہ یہاں کے رئیس آزم کو حضرت اخدس کے حالات کی تحقیق کا شوق ہے لہٰذا اگر ان کے خدمت میں برے راست اس قسم کی کوئی تحریر بھیج گر تحریر کی جاوے تو خالی آج فائدہ نہ ہوگا اس پر حضرت اخدس مسیح پاک نے اشارت فرمایا کہ ہم اس قسم کی سردردی کو ہرگز پسند نہیں کرتے اگر ان کو اس قسم کی تحقیق کا خیال ہے تو کیوں خود اپنے ہاتھ سے درخواست نہیں کی اصل میں ان لوگوں میں قسم کا مخفی قبر ہوتا ہے جس کے وجہ سے یہ لوگ ایسا کرتے ہیں یہ لوگ رعایہ پر تو حکومت کرتے ہیں مگر اس طرح سے خدا پر بھی حکومت کرنا چاہتے ہیں یہ نہیں جانتے کہ خدا کے معموروں میں قبریائی ہوتی ہے کیونکہ وہ ذلِ الٰہی ہوتی ہیں خدا سے ان کا توازہ اور بندوں سے لاپروائی ہوتی ہے بجوز اس کے کہ ان لوگوں میں سے کوئی شخص خود توجہ کرے اور پھر خدا بھی اس کے دل میں جوز پیدا کر دے خامخواہ بناور سے توجہ کرنا بھی ایک قسم کے ود پرستی ہے خدا کے معمور کسی فرد وائد کے خصوصیت کرنا بھی شرک جانتے ہیں کیونکہ ایسے لوگوں میں باریک درباریک رنگ میں قبر مخفی ہوتا ہے سات اپریل انیس سو آٹھ ساڑھے دس پجے دن سات اپریل انیس سو آٹھ کو ایک انگریس اور لیڈی جنہوں نے اپنے آپ کو امریکہ شکاگو گرینے والے ظاہر کیا اور کہ وہ سیاحت کے غرض سے ملک با ملک پیر رہے ہیں اور اندوستان میں بھی یہاں کے پلیٹیکل اور ریلیجز سالات سے واقفی تحصیل کرنے کے واسے آئے ہیں لاہور سے بہمرائی ایک سکاچ انگریس قادیان میں قریب دس وجہ کے دس وجہ کے پہنچے مسجد مبارک کے نیچے دفتر میں ان کو اچھی طرح سے بٹھایا گیا اور چونکہ انہوں نے حضرت اقدس علیہ السلام سے ملاقات کرنے کی درخواست کی تھی اس لئے حضرت اقدس بھی وہیں تجیب لے آئے اور سلسلہ گفتگو مترجم کے ذریعے سے یوں شروع ہوا مترجم کا کام اول اول ڈیپٹی علی احمد صاحب نے اور پھر مفتی محمد صادق صاحب نے کیا سوال ہم نے سنا ہے کہ آپ نے مسٹر ڈوئی کو کوئی چیلنج دیا تھا کیا یہ درست ہے جواب ہاں یہ درست ہے ہم نے ڈوئی کو چیلنج دیا تھا سوال کس بنا پر آپ نے ان کو آپ نے اس کو چیلنج دیا تھا جواب ڈوئی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں خدا کا رسول ہوں اور کہ خدا نے مجھے بذریہ علام یہ بتایا ہے کہ مسیح خدا کا بیٹا اور خود خدا تھا اور کہ خود مسیح نے مجھے بحیثیت خدا ہونے کے ایسے علام کیا ہے اور کہ نعوذ بللہ اسلام تباہ ہو جاوے گا اور کہ نعوذ بللہ آزر جھوٹے نوی تھے چونکہ ہمیں خدا نے بذریہ اپنے علام کا یہ بتایا ہے کہ مسیح نہ خدا نہ خدا کا بیٹا بلکہ صرف ایک پاک باز انسان اور رسول تھا اور ڈوئی اپنے دعوی رسالت میں قاضب ہے کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں کہ ایک وقت میں اسی ایک ہی خدا کے طرح سے ایک دوسرے کے بالکل متضاد اور مخالف راہوں پر چلنے والے دو رسول موجود ہوں چونکہ اس طرح سے دنیا میں فساد پیدا ہوتا اور عقوبات میں امتیاز اور جاتا ہے ہم نے اسے صادق اور قاضب کے ویسا کرنے کے بعد سے چیلنج دیا اگرچہ مسیح کو ابن اللہ اور پھر واحد یگانہ خدا ماننے والے لوگ دنیا میں بہت پائے جاتے ہیں مگر ان پر ایسا افسوس نہیں کیونکہ وہ خیالات اور عقائے صرف پرانے غلط اور مصنوع قصے کہانیوں کے بنا پر ہیں اور وہ لوگ منقلات کے پیراو ہیں مگر دوئینی تو آپ نے اس دعویٰ سے خدا پر ایک ابترہ کیا اور اس طرح سے خدا پر تعمت باندھ کر لوگوں کو گمراہ کرنا چاہا تھا اور وہ تو کہتا تھا کہ خود خدا نے مجھے ایسے بتایا ہے اور بیسید خدا کے رسول ہونے کے وہ مسیح کی ابنیت اور علویت کے منادی کر کے لوگوں کو گمراہ کرتا تھا یہی وجہ ہے کہ ہم نے اسے اس فیصلے کے واسطے چیلنج دیا سوال دوئینی تو ایک جھوٹا دعویٰ کیا تھا کیونکہ وہ اپنی صداق کو ثابت نہیں کر سکا اور بائبل میں لکھا ہے کہ آخر زمانے میں جھوٹے نبی آئیں گے تو پھر آپ کے دعویٰ کی سچائی کی کیا دریل ہے حضور نے فرمایا بائبل میں جہاں یہ لکھا ہے کہ جھوٹے نبی آئیں گے وہاں سچے نبی کے آنے کی نبی تو نہیں کی گئی یہ تو نہیں لکھا کہ سچا نہیں آئے گا بلکہ جھوٹے نبیوں کا آنا خود بہت اس سمر کی سرات کرتا ہے کہ ان میں سچا بھی ہوگا سوال حضرت مسیح نے مرد زندہ کیے تھے جنانچہ ایک شخص کا اسے زندہ کرنا ثابت ہے اور بائبل سے حضرت مسیح کی وفات کے بہت جلد بہت ہی زبط تحریر میں لائی گئی اور بجوز حضرت مسیح کے کسی اور کا مرد زندہ کرنا ثابت نہیں ہے پس یہ شہادت ان کے دعویٰ کی دلیل اور ثبوت کے واسطے ہے جواب مردوں کا زندہ ہونا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ پر بھی قرآن شریف میں مذکور ہے مگر ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مرد زندہ کرنے کو روحانی رنگ میں مانتے ہیں نہ کہ جسمانی رنگ میں اور اسی طرح حضرت عیسیٰ کا مرد زندہ کرنا بھی روحانی رنگ میں مانتے ہیں نہ کہ جسمانی طور پر اور یہ عمر کوئی حضرت عیسیٰ تھا کہ مادود نہیں ہے بلکہ بائبل میں لکھا ہے کہ ایلیا نے بھی بعض مرد زندہ کیا تھے بلکہ وہ حضرت عیسیٰ سے اس کام میں بہت بڑے ہوئے تھے اگر فرض معال کے طور پر ہم مان بھی لیں کہ بائبل میں حضرت عیسیٰ کا مردوں کے زندہ کرنے کا ذکر ہے تو پھر ساتھ ایلیا نبی کو بھی خدا ماننا پڑے گا اس میں حضرت عیسیٰ کی خدای کی خصوصیت ہی کیا ہوئی اور معبر امتیاز کیا ہوا بلکہ یسائیہ نبی کے متعلق تو یہاں تک بھی لکھا ہے کہ مردیں ان کے جسم سے چو جانے پر ہی زندہ ہو جائے کرتے تھے ان باتوں سے جو کہ اس بائبل میں در جائیں صاف شہادت ملتی ہے کہ مردوں کا زندہ کرنا حضرت مسیح کے خدای کے واسے کوئی دریل نہیں ہو سکتا اگر اس کو دریل مانا جائے تو کیوں ان دوسرے لوگوں کو بھی جنہوں نے حضرت مسیح سے بھی بڑھ کر یہ کام کیا خدا نہ مانا جاوے اور خدای کے خاصہ صرف حضرت مسیح کی ذات تا کی محدود مخصوص رکھا جاوے بلکہ ہمارے خیال میں تو حضرت موسیٰ کا سوٹے کا سام برانے کا موجودہ مردے زندہ کرنے سے بھی کہیں بڑھ کر ہے کیونکہ مردے کو زندہ سے ایک تشبیح اور لگاؤ بھی ہے کیونکہ وہی چیز ابھی زندہ تھی اور مردے میں زندہ ہونے کی ایک استعداد خیال کی جا سکتی ہے مگر سام کا سوٹے سے کوئی بھی نزوت اور تعلق نہیں ہے وہ ایک نبات کے قسم کے چیز اور وہ سام تو یہ سونے کا تو یہ سوٹے کا سام بن جانا تو مردوں کے زندہ ہو جانے سے نہیتی عجیب بات ہے لہٰذا آزت موسیٰ کو بڑا خدا ماننا چاہیے مگر حقیقی اور اصلی بات یہ ہے کہ ہم حقیقی مردوں کی زندگی کے قائل نہیں ہیں